بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیال کو ٹیسر پر یوٹیوب چینل اور میں خوب دلوہا دوستو آپ لوگ نے تھم نیل بھی دیکھ لیا ٹائٹل بھی ویڈیو کا پڑھ لیا آج کی اس ویڈیو کا جو ہے جس حوالے سے ہے وہ ہمارا جو وارٹر ریسپینسر کے اندر خیٹر ہے اس کے کمپلیٹ جو ہے ہم اس کا ریو کرنے والے ہیں آج اس کے کمپلیٹ چیک کرنے والے ہیں ایک ایک چیز جو ہے آپ لوگوں کی اس ویڈیو کے اندر کلیر ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا آپ کو جو نیو ٹیکنیشنز بھی ہیں جو ابھی کام سیکھنے کی سٹیج پہ ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ چال جائے گا کہ آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا پتہ چال جائے گا کمپلیٹ یعنی کہ وارٹر ڈسپینسر کے ہیٹر کے بارے میں میرے حیال سے کوئی بھی ڈوٹ جو ہے ان کا آج باقی رہنے والا نہیں ہے تو دوستو یہ جو ہے ہمارا وارٹر ہیٹر ہے اس کے کمپلیٹ آج ہم چیک کرنے والے ہیں اس کا یعنی کہ ہیٹر کے ایلیمنٹ چیک کرنے والے ہیں اس کے اوورلوڈ کے بارے میں جاننے والے ہیں تو آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنلی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے پوٹن کو لازم پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے ملتا رہے تو دوستو یہ ہمارا ایلیمنٹ ہے ہیٹر کا ایلیمنٹ ہے یہ اس کے دو پوائنٹ اس کے تھے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پر جو آپ وائل لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جو ہے ارث وائل ہے اس کو آپ لوگوں نے کوشش کریں کہ ہمیشہ جو ہے ارث وائل اگر اکثر گڑوں میں پاکستان کے اندرم جود نہیں ہوتی لیکن آپ لوگوں ارث وائل لگایا کریں کیونکہ اس سے شاک کے چانسے بہت کام ہو جاتے ہیں یہ دو ہمارے تھرمو سٹیڈ لگے ہوئے ہیں سیفٹی تھرمو سٹیڈ ہے جو کہ تیمبریچر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ اس کو کٹ آف کرواتے ہیں یا جتنا تیمبریچر اس پر سیٹ ہوتا ہے اس کو کٹ آف کرواتے ہیں ایک ہمارا آٹوماتک کٹ آف تھرمو سٹیڈ ہے ایک ہمارا مینویل کٹ آف تھرمو سٹیڈ ہے جس کو پر بٹن لگا ہوا ہوتا ہے اس کو مینویل کٹ آف تھرمو سٹیڈ بولتی ہیں جو بٹن کے بغیر ہے وہ آٹوماتک کٹ آف تھرمو سٹیڈ ہے تو دوستو اس کا جو ہے آج میں آپ لوگوں کو اس کا ایلیمنٹ چیک کرنا بھی بتاؤں گا آپ لوگ نے سیمپل جو ہے بہت ہی آسان سا سٹیپ ہے یہ تو آپ لوگوں میں سے اکثر کو پتا بھی ہوگا سو میں سے سمجھ لے کہ اسی بندوں کو اس چیز کا نالج بھی ہوگا لیکن جو بیس بندے ہیں ان کے لئے یہ بتانا ضروری ہے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے سیمپل جو ہے کنٹینیوٹی پر اپنے میٹر کو ڈاکھ لینا ہے میٹر کو کنٹینیوٹی پر رکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے جو یعنی کے ایلیمنٹ ہے ان کے دونوں یعنی کے اپنی پرابز جو ہے ایلیمنٹ کو لگانی ہے آپ لوگوں نے جب ایلیمنٹ کو لگائیں گے اگر تو وہ بلکل لوگ کے یعنی کے میٹر آپ کا کنٹینیوٹی شو کر رہا ہے تو آپ کا ایلیمنٹ جو ہے بلکل لوگ کے ہے اگر تو وہ کنٹینیوٹی بلکل بھی شو نہیں کرتا یا دوسری چیز اگر وہ باڈی کے ساتھ شارٹ شو کرتا ہے پھر بھی آپ کا ایلیمنٹ جو ہے بلکل فارغ ہو چکا ہے یعنی کے وہ چلنے کے استعمال کے قابل نہیں رہا تو یہ دوستو یہ دو سٹیپ تھے اس کو چیک کرنے کے یہ دیکھیں دوستو بلکل کنٹینیوٹی بول رہی ہے اب ہم اس کے جو ہے شارٹ چیک کریں گے باڈی کے ساتھ اگر یہ باڈی کے ساتھ بلکل بھی شارٹ نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کے جو ہے شارٹ ایک پراب جو ہے آپ نے اپنی ایلیمنٹ کے ساتھ لگی ہوئی رہنے دی رہی ہیں ایک آپ نے باڈی پہ جو ہے کسی بھی جگہ پہ لگانی ہے باڈی کو کسی سکڑو کو کسی بھی جگہ کو کسی پائپ کو لگا لیں جو یعنی کے باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جس کا کنیکشن جو ہے باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہو تو یہ باڈی کے ساتھ ٹچ کیا ہمارا میٹر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے اب میں ایلیمنٹ کے ساتھ لگاؤں گا تو وہ بلکل بھی یعنی کے شو نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایلیمنٹ جو ہے بلکل 110% بلکل اوکے ہے یہ تو ہو گیا دوستو ہمارا ایلیمنٹ یہ تو ایلیمنٹ بلکل اوکے ہو گیا اب میں آپ لوگوں کو thermostate کے بارے میں بتاؤں گا thermostate کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کا بھی دوستو آسان سا سٹیپ ہے دوستو ایلیمنٹ ہو یعنی کے thermostate کو چیک کرنے کا دوستو یہ ہمارا automatic thermostate ہے cut of thermostate ہے اس کا temperature دوستو اس کا فنکشن یہ ہے کہ جب اس کا اکثر یہ 60 ڈگری سیلسیس سے لے کے 100 ڈگری سیلسیس تک ورک کرتا ہے مختلف یعنی کے dispenser کے اندر مختلف یعنی کے ہوتا ہے یہ 140 فارنہائٹ یعنی کے یہ ورک کرتا ہے جا کے اگر خدا نہ ہست اگر یہ آپ لوگوں کا کام کرنا چھوڑ دے تو دوسرا جو کہ thermostate ہے دوسرا manual cut of thermostate ہے اس کے اوپر جو بٹن لگا ہوا ہوتا ہے وہ یعنی کے trip کر جاتا ہے اور آپ لوگ جب جاتے ہیں اکثر کم لین آپ لوگ کو آتی ہیں آپ جا کے بٹن کو پوچھ کرتے ہیں بٹن پوچھ کرتے ہیں تو آپ کا جو thermostate ہے وہ ورک کرنے لگ جاتا ہے تو دوستو یہ دوسرا جو thermostate ہے اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں بٹن لگا ہوا ہے بٹن جب آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کا thermostate 12 سے ورک کرنے لگ جائے گا لیکن آپ لوگوں کو وہ پہلے بارے thermostate جو ہے وہ جو تبدیل کرنا پڑے گا بعض کچھ سیچویشن میں تبدیل نہیں بھی کرنا پڑتا ہے thermostate ٹھیک ہوتا ہے کسی یعنی کہ electricity کی fluctuation کے ویرہ سے جو ہے وہ trip کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ لوگ نے اس چیز کے دونوں چیزوں کو جو ہے مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہے جو بھی ورک ہے وہ کرنا ہے temperature کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے یعنی کہ cut off scenario کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا اس کو چیک کرنے کا طریقہ کا چیک بھی آپ نے سیم جس طرح سے element ہم نے چیک کیا تھا دونوں پراپس کے ساتھ اس طرح سے ہم نے جو ہے اس کا thermostate بھی چیک کرنا ہے دونوں پراپس کے ساتھ سیم وہی fundamental ہے دونوں کو لگا کر دیکھا بالکل اوکے ہے شارٹ کبھی طریقہ کار وہی ہے اگر آپ کا thermostate شارٹ ہے عمومن یہ شارٹ ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ چیک کرنا آپ لوگوں نے ایک دفعہ چیک کر لیں گے تو بہتر ہے اگر نہ کریں گے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کرنا ضروری ہے چیک کرنا ضروری ہے تو یہ دیکھیں ناشارٹ ہے اور بالکل لوگ کے جو ہے وہ بول رہا ہے اب آپ لوگ اگر اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جب اس کا بٹن کو آپ اوپر کریں گے تھوڑا سا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگ شاید سمجھیں گے کہ اس کو نہیں بولنا چاہیے لیکن یہ پھر بھی بولے گا وہ اس لحاظ سے بولے گا کہ یہ ورک ہی تب کرتا ہے جب یہ رننگ حالت میں ہو جب اس کا بٹن جو ہے ٹرپ ہوا ہوا تو تب یہ یعنی کہ آگے سپلائی جو ہے وہ نہیں بیجے گا تو اس طریقے سے دوستو آپ لوگ نے آپ نے جو تھرمو سٹیٹ ہے یعنی کہ تھرمو سٹیٹ بھی اس کو بول سکتے ہیں اس کو آور لوڈ بھی بول سکتے ہیں آپ لوگ نے ان کو چیک کر لینا ہے اس کو چیک کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے دوستو میں آپ لوگوں اس کے تھوڑے پائپوں کے بارے میں بتا آتا چلوں یہ پائپ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اس کے نیچے ہے یہ ڈرین پائپ ہے آپ لوگ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈسپینسر کی نیچے یعنی کہ جو ڈرین پائپ ہے وہ باہر جو ہے پانی ڈرین کرتا ہے اپنا لاس کے اوپر یہ وہ پائپ ہے باقی ایک انلیٹ کا پائپ ہے ایک جنہی کہ ٹینکی سے پانی آ رہا ہے اوپر والی ٹینکی سے یہ اوبر فلو کا پائپ ہے اور ایک جو ہے باہر جو ٹیپ ہے ڈسپینسر کے باہر اس پر جا رہا ہے ایک وہ پائپ ہے دوستو چار پائپ ہیں اس کے ایک ڈرین پائپ ہے ایک اوبر فلو کا پائپ ہے میت کرتا ہوں آپ لوگوں کے جو کہ ڈاؤڈ تھے وارٹر ٹینکی کے بارے میں یہ ہیٹنگ ٹینکی کے بارے میں آپ لوگوں کے کافی ڈاؤڈ جو ہے وہ کلیر ہو چکے ہوں گے تو دوستو اگر آپ لوگ ڈاؤڈ کلیر ہوتا ہے اگر کوئی ڈاؤڈ آپ لوگوں کا رہ گیا ہے تو آپ لوگوں نے میلے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ بھی کلیر کر دوں گا اب لاسٹ اور آہر لاسٹ ٹیپ جو ہے دوستو اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں دوستو کو اکثر جو ہے کنیکشن کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے سیمپل کنیکشن ہے دوستو سیمپل کنیکشن ہے یہ دیکھیں دوستو اوورلوڈ سے ایک وائٹ جو ہے ہمارے پاس آگی ایلیمنٹ کے اوپر یہ ہماری فیس وائٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ جمپ ہو کر ہماری چلے گی دوسرے یعنی کہ اوورلوڈ کے اوپر یہاں پر ہمارا لگے گا فیس یہاں پر ہماری لگے گی یعنی کہ یہاں پر لگے گی نیوٹر تو دوستو اس طرح سے دوستو آپ لوگوں کی یہ سیمپل کنیکشن ہے بھی میں آپ لوگوں کو یہ چلا کر بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کے سارے ڈاؤٹر یعنی کہ اس ویڈیو میں آج دور کرنے والا ہوں تو دوستو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ لوگوں کے پیار اور محبت کی وجہ سے یعنی کہ یہ دوستو یہ ویڈیو ہم بناتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے محبت اور پیار نہ ہو تو ہم اتنا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ اپنے یعنی کہ ٹائم نکال کر جو ہے ویڈیو اس طرح سے ایڈٹ کر کے یا یہ ویڈیو بنا کر اپنا ٹائم ضائع کر کے یعنی کہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں تو دوستو آپ لوگوں نے لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جانا ہے تو اب یہ دیکھیں دوستو میں اس کا سوچ جو ہے اس کا سوچ لگاتا ہوں اس کا سوچ دوستو آپ لوگ نے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ یعنی کہ حالی تو آپ لوگوں نے کبھی چلانا نہیں ہے ہمیشہ اس میں جب پانی ہو کوشش کریں تب یہ چلائیں لیکن ٹائسٹنگ کے لیے میں آپ لوگوں کو دوستو چلا آگر دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں گا ابھی یہاں پر امپیر ہیں بالکل زیڑو شو کر رہا ہے ابھی جب میں بٹن دباؤں گا تقریباً دو امپیر پہ یعنی کہ اس کا یعنی کہ ایلیمنٹ جو ہے وہ امپیر لیتا ہے یہ دیکھیں دوستو دو امپیر تو دوستو یہ دیکھیں بالکل یعنی کہ ہمارا ایلیمنٹ بھی اوکی ہے اوورلوڈ بھی اوکی ہے سب کچھ اوکی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے پساندہ ہی ہوگی اسی طرح کی آپ لوگ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب اور بیل بٹن کو لازم پریس کر دیں اگر آپ لوگ ہمارے پاس نیو ہیں تو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں تاہاں کہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو جو ہے سب سے پہلے ملتا رہے میں اس طرح کی انفرمیٹن ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے بناتا رہتا ہوں اکثر تو دوست امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں آج کے لیے تنا ہی اللہ حافظ